چار میں نے ڈیمز بنا دیئے پہلا پاکستان کا پارکنگ پلازا میرے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے میرے ہاتھوں سے بنایا ہے ابھی اس وقت کراچی میں جو غلط کام کوئی کرنا چاہے وہ کر لیتا ہے ان کو پتا ہے کہ ابھی ان کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا جس کی زمین پہ چاہ رہے ہیں قبضہ کر رہے ہیں میں کراچی والوں کو کہنا چاہتا ہوں ان کے پاس ہمارے علاوہ کوئی آپشن کوئی سولوشن نہیں ہے اسلام علیکم ناظرین آپ کا مزبان اساوا میں نتیق آپ کی خدمت میں حاصل ہے اور آپ دیکھ رکھیں گے ہیں ڈیلے پاکستان ناظرین موجود ہوں میں شہر قائد میں مصطفیٰ کمال ہمارے ساتھ موجود ہیں پاک سر زمین پارٹی کے سربرائے شہر قائد میں جتنی ڈیولپمنٹ ہوئی جو ماضی میں ابھی بھی اگر سروے کیا جائے تو لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ مصطفیٰ کمال صاحب کے دور میں فلاں فلائیور بنا اس وقت یہ چیز بنی مصطفیٰ کمال کا ایک نام ایک ریکارڈ موجود ایک کام موجود ہے جو ماضی میں ہوا ہے اور لوگ اب تک جانتے گئے پھر لوگ بھول کیوں جاتے ہیں اور ووٹ وہاں کاس کیوں نہیں کرتے یہ ایکچول ہونا چاہیے یہ جو سچ ہے نا وہ بڑا دیر سے پھیلتا ہے اور لوگوں کو جھوٹ میں اور جھوٹے ناروں میں بڑی چار ہوتی ہے کس سو ساٹھ پوجیکٹس ہم نے بنائیں اس باون مہینوں کے عرصے میں بارہ سو بیانوے تیرانوے دن ٹوٹل ہمیں ملتے ہیں اور آپ دیکھیں کہ ہم نے شہر میں انٹر پاسل سلائیورز کا جال بچھا دیا پندرہ سو کانچھ کٹول میں انٹر سڑکے بنا دی ہم نے تین سو پینسٹ جو پارک بنا دی ہم نے ایک سو بیانوے ہیلتھ فیسیلٹیز بنا دی چار نئے کارڈک ہسپیٹلز بنا دی ہم نے سیکڑوں میں سکول جو مینٹین ہوئے بنے دوبارہ نیا ڈپارٹمنٹ بن گیا چار نئے ڈپارٹمنٹ بن گیا چار نئے ڈیمز بنا دی یہاں سے لے کر مبارک بلش تک کی روڈ بنا دی اور لیاری اسپیس ویج نوے فیصد میرے زمانے میں کمپلیٹ ہوا پہلا پاکستان کا پارکنگ پلازا میرے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے میرے ہاتھوں سے بنایا صدر کے کونے پر سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ایک مستصر سے ٹائم پر اس پر کرا جبکہ مجھے بہت زیادہ تجربات نہیں تھیں لیکن ویلتی کمٹمنٹ تھا اور ایمانداری کے ساتھ کام کیا تو یہ کچھ ہو گیا آج تو اللہ تعالیٰ نے مجھے تجربہ دے رکھا ہے میرے پاس ٹیم بہت زبردہ سے سچی ٹیم ہے اور ہم اس سے زیادہ اچھا کر سکتے ہیں تو یہ کراچی کے مسئلے کا حال ہے اگر مسئلے کا حال نہیں ہوتا تو میں یہ سیاست نہیں کر رہا ہوتا میں اگر آج سیاست میں موجود ہوں میں یہ دعویٰ کر رہا ہوں ہم لی دعویٰ کروں کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی تو ہم یہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس میں انشاءاللہ الیکشن ہونے جا رہا تھا لوکل بارڈیز کا جس میں ہم نے دیکھا کہ آمیر لاکت صاحب اللہ تعالیٰ غریب کے رحمت کرے اس سے پہلے ان کی سیٹ کے الیکشن ہوتا ہے اور پی ٹی آئی پھر جیت جاتی ہے یہ الیکشن کیوں ڈلے ہو رہے ہیں بار بار آپ کیا سمجھتے ہیں یہ دو بار ڈلے ہو چکے ہیں اس کی پیچھا کیا رہیزن ہے کے پیپلز پارٹی اور ایمکیم دونوں حکومت میں ہیں ایمکیم پہلے بھی حکومت میں تھی ابھی بھی حکومت میں ان دونوں پارٹیز کو یہ پتہ ہے کہ لوکل گورمنٹ کے الیکشنز یہ نہیں جیت سکتے اور میں یہ بھی آپ سے بہتی بہت دوبازہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھئے یہ جہ مران خان صاحب کو اس وقت جو حروج ملا ہوا ہے یہ پاپولیرٹی شہباز شریف صاحب کی نفرت کی پاپولیرٹی ہے درداری صاحب کی نفرت کی پاپولیرٹی ہے اور جو دوسری جماعتیں ایمکیم مغیرہ ان سے لوگ اب اتنے بزن ہو گئے ہیں ان کی جو نفرت ہے اس نفرت کی وجہ سے ان کو عمران خان سے زد ہو گئی ہے کہ زد میں وہ عمران خان کے ساتھ کھڑیں میں کراچی والوں کو کہنا چاہتا ہوں ان کے پاس ہمارے علاوہ کوئی آپشن کوئی سولوشن نہیں ہے ان ناروں سے بہار آئے ہیں خدا کے واسطے اپنے پر زم نہ کریں جو حکومت ابھی بنی ہے جو دو سٹوٹوں کی برطری پہ ہے شہباز شریف صاحب کی وزارت عظمہ اس میں بہت بڑا چنگ جو ہے وہ پاکستان پیپس پارٹی کا ہے نومبر میں فیصلے ہونے ہیں کہ آرمی چیف کون ہوگا ایکسٹینشن ہوگی نہیں ہوگی اس سب چیزوں کا سب سے بڑا جو بینیفیشری ہے سب سے بڑی بینیفیشری پارٹی ہے وہ ہے پاکستان پیپس پارٹی انہوں نے پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں پاکستان ریاستی اداروں کو بھی اپنے کنٹرول میں کر لیا ہے اور ان کو پتا ہے کہ ابھی ان کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا تو وہ جس کی زمین پہ چاہ رہے ہیں قبضہ کر رہے ہیں جتنی چاہ رہے ہیں رشوت کمار رہے ہیں جو بلڈنگ چاہ رہے ہیں بنوار رہے ہیں یہ ابھی فلڈ آیا وہا ہے وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم اور وزیر جوہے وہ ہیلیکپٹر سے بیٹھ کر کیسے گراؤنڈ کا اندازہ لگا سکتے ہیں وہ تو گراؤنڈ کا کوئی کانسلر ہوتا کوئی الیکٹڈ یو سی چیئرمن ہوتا کوئی میر ہوتا وہ بتاتا ہے کہ اس کے ڈسٹرک میں تحصیل میں یو سی میں گاؤں میں کیا تباہی ہوئی ہے اس کی انفرومیشن آتی اس انفرومیشن پہ آپ امداد دیتے اور اسی کے ذریعے دیتے تو صحیح لوگوں پہ جاتی دس ہزار دو سو بیالیس عرب روپے خود کہہ رہی ہے اس ان حکومت کے ہم خرج کر چکے تیر دس سالوں میں دس ہزار عرب ہر سال وفاق سے ان کو ایک ہزار عرب روپے ملتا ہے دو سو عرب روپے یہ خود کماتے بارہ سو عرب روپے ایک وزیر اعلیٰ اکیلے خرج کرتا ہے جب تک آپ ڈسٹرک میں گاؤں میں گوٹوں میں شہر کی گلیوں میں نہیں پہنچائیں گے جب تک آپ تارگٹ کلنگ کا جو ایک کام تھا وہ اروج پہ تھا شہر اقایت کے اندر اب جو اس وقت سنیچنگ اروج پر ہے شہر میں اور جگہ جگہ ریسنٹ ریپورٹ کے مطابق ساڑھے تین سو لوگ چند ماہ کے اندر مار دیئے گئے ہیں سنیچنگ میں اور تارگٹ کلنگ اور اس کو آپ ڈیفرنچیٹ کیسے کرتے ہیں یہ ہو تو وہی رہے اور اس کی بیسک وجہ ہے کیا سمجھتے ہیں اس کی بیسک وجہ ہے گورنمنٹ کا کرپ ہونا گورنمنٹ کا انکومپیٹنٹ ہونا اب یہ تو شروعات ہے یہ ساری یہ بھی اور مسائل آنا ہے تو جوبز آپ دے نہیں رہے ہیں حالات خراب ہیں مہنگائی بڑھ رہی ہے پولس کرپ ہے حکومت کرپ ہے وزیر کرپ ہیں جب وہ دیکھتے ہیں بھئی یہ ہمارا بڑا کھا رہا ہے اربو روپے میں تھا ہم جو ہزاروں لاکھ روپے اور کروڑ روپے کیوں نہیں وہ جو مارنے والا آرہا ہے جو ٹارگٹ کلر ہے یا وہ جو اس نیچر ہے اس کو کوئی پکڑنٹ اس کو کوئی ڈر نہیں ہے اب اس وقت کراچی میں جو جو غلط کام کوئی کرنا چاہے وہ کر لیتا ہے اس کو کوئی اس کی کوئی ڈیٹرنس نہیں ہے تو جز دن حکومت اپنی اپنی آپ کو ٹھیک کر لے گی خود آپ یقین کریں سب چیزیں جو ہے وہ نائنٹی پرسنس میں فرکا جائے گی جتنا بھی کام کر لیا جائے چند اناثر ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو تھریڈ کرتے ہیں آپ کے زندگی میں کتنے تھریڈ فیس کیے ٹرسٹ می کہ مجھے اس طرح سے تو کبھی کوئی تھریڈ آئی نہیں ہے اور اگر کوئی آئی بھی ہوں تو ہم نے اس کی پروہ ہی نہیں کیا ذاتی گاڑیاں کتنی ہیں ملکیت کتنی ہیں میرشپ کا دور بھی گزارا وہ سب کے سامنے رکھ دیا ابھی تو وہ ایک گاڑی ہے میری ملکیت میں دو تھی ایک بگ گئی ہے گھر میرا تھا جب میں یہاں آیا تھا دوہزار سولہ میں وہ گھر میرا بگ گیا ابھی میرے پاس اپنا ذاتی گھر نہیں ہے کس طرح کا مزاج تھا مصحبہ بھائی ابھی بھی غصہ جلدی آ جاتا ہے دیر سے آتا ہے مزاج جولی رہتا ہے یہ نارمل رہتا ہے میں نارمل سا انسان ہوں جب غصے کا محول ہوتا ہے تو غصہ کرتا ہوں جب ہسنے کا محول ہوتا ہے خوش ہونے کا تو خوش ہوتا ہوں جب رونے کا محول ہوتا ہے تو روتا ہوں میں ایکٹنگ نہیں کر سکتا یہ میں اپنے بارے میں کہہ سکتا ہوں خوصہ بھائی لاس میں صرف میں چند نام لیتا ہوں پہلا نام عمران خان صاحب موت کو یاد کریں اور اتنا ظلم نہ کریں جو کہ سن میں خاص طور پر جو کرپشن کی مد میں اور اپنی پاور کی مد میں جو ظلم ہو رہا ہے شباز شریف ویری امبیشیس ریگارڈنگ اس پریمیرشپ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا پیمیر ان کو نقصان ہو الطاف حسین توبہ کریں مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا ہیں پاک سہ زمین پارٹی کے سربراہ مصطفیٰ کمال صاحب موجود تھے تمام تر ڈیٹیل گفتگو آپ کے سامنے رکھیں اسامہ بن عطیق کو اجازت دیجئے گا زندگی نے وفا کی تو آپ سے ایک باپی ملاقات کروں گا تب تک کے لیے دیکھتے رہیے ڈیلی پاکستان خدا حافظ موسیقی